موسیقی وہ ایک ماہر اور جفاکش دنیا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگوں کی اکثریت اپنی روئی دھنوانے کے لیے اس کے پاس آتی تھی اپنے کام میں محارت کے ساتھ ساتھ وہ دیانت کا بھی بھرپور مظاہرہ کرتا تھا گاہک انتہائی بے فکری کے ساتھ روئی کی گھٹڑیاں اس کے حوالے کر جاتے تھے اور انہیں یہ پریشانی یا خوف نہیں ہوتا تھا کہ وہ رتی بھر بھی ماب طول میں کمی بیشی کرے گا خوش اخلاقی اس کا خاص وصف تھا اور سونے پہ سوہاگہ یہ کہ وہ وعدے کا پکا اور کھرا تھا کیسی ہی صورتحال ہو وہ بیمار ہو یا تندرست مگر وہ اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرتا تھا جس روز اور جس وقت کا وعدہ کرتا تھا اسے پوری پابندی کے ساتھ پورا کرتا لوگ مقررہ وقت پر آتے تھے اور دھنی ہوئی روئی لے جاتے تھے اسے اس کی مزدوری ادا کرتے تھے چند میٹھے بول سنتے تھے اور گھر کی راہ لیتے مگر اس روز اس کی وعدہ ایفائی مکمل ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اسے ایک انتہائی ضروری کام کے باعث کسی جگہ جانا تھا وہ سخت شش و پنج اور غصے میں مبتلا تھا دکان چھوڑتا تھا تو روئی کی دھنائی رکتی تھی اور یوں جن گھاکوں نے اس شام کو دھنی ہوئی روئی واپس لینے آنا تھا ان سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تھا جبکہ وہ جس جگہ جانا چاہتا تھا وہاں نہیں جاتا تو اس کا کافی مالی نقصان ہو سکتا تھا وہ اسی ادھر بون میں اپنی دکان کے باہر انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے مگر یہ بھی دیئے تھا کہ دونوں کام بے ایک وقت بلکل نہیں ہو سکتے اس کی دکان شہر کے وسط میں تھی اور تقریبا ہر آتا جاتا شخص وہاں اس کی دکان پر نظر ڈالتا تھا اس صورتحال میں وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دکان اس روز بند ہو اس کی ذہن میں اس صورتحال کا واحد حل یہی نظر آ رہا تھا کہ کسی شخص کو دکان پر ٹھہرائے تاکہ کم از کم دکان کھولی تو رہے اور وہ خود ضروری کام کے لیے چلا جائے اور پھر جب وہاں سے فارغ ہو تو واپس آ کر روئی کی دھنائی کرے اس نے سوچا کہ جن لوگوں کا کام مکمل نہیں ہو سکا ان سے وہ معذرت کر لے گا اور اگلے روز کام مکمل کر کے انہیں لوٹائے گا مگر مسئلہ پھر بھی جنکا تون تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے وہ دکان پر بٹھا کر ضروری کام کے لیے چلا جاتا وہ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ یکا یک اس کی دکان کے پاس سے ایک ایسا نوجوان گزرا جو ہمہ وقت اپنے خیالوں میں مہب رہتا تھا بہت کم بات کرتا تھا مگر تمام دن سڑکوں اور گلیوں میں خود کلامی کرتے ہوئے گھونتا رہتا تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس نوجوان کو دکان کی رکفالی کے لیے کہوں کیونکہ وہ تو بالکل فارغ ہی پھرتا رہتا ہے اس نے اس نوجوان کو آواز دی اور جب وہ قریب آیا تو اس نے اس سے درخواست کی میں نے ایک انتہائی ضروری کام کی خاطر کسی جگہ جانا ہے میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد واپس آ جاؤں لیکن دکان کو نہ تو بند کر سکتا ہوں اور نہ ہی اکیلا چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ اس میں لوگوں کا مال بھرا ہے جس کے چوری ہو جانے کا خطرہ رہے گا اگر آپ مہربانی کریں تو اتنی دیر تک میری دکان کی رکفالی کریں کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا مجھے توقع ہے کہ میں شام سے بہت پہلے لوٹ آؤں گا آپ میری مدد فرمائیں گے تو مجھے ازہد خوشی ہوگی نوجوان نے شہر کے مشہور و معروف دنیا کی بات غور سے سنی اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا آپ تشریف لے جائیے میں سب کچھ سمال لوں گا دکاندار کی بے قراری اور بے چینی کو قدر سکون آیا اس نے دکان اس نوجوان کے حوالے کی اور جلدی سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا تاکہ ضروری کام نبتا کر کم سے کم وقت میں واپس لوٹے اور بقیہ وقت میں تیزی سے دھنائی کر کے اپنے وعدے کی پازداری قائم رکھنے کی مقدور بھر کوشش کرے دنیا انتہائی صورت و حمد کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا جن افراد سے اس نے معاملات تیہ کرنے تھے ان سے درخواست کی کہ اسے جلدی ہے کیونکہ اس نے لوگوں سے آج شام کا وعدہ کیا ہوا ہے چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں اسے وہاں سے فراغت مل گئی اور وہ جس قدر تیزی کے ساتھ گیا تھا اس سے زیادہ پھرتی کے ساتھ واپس لوٹا واپسی پر وہ اپنی دکان کے اندر داخل ہوا تاکہ روئی کی دھنائی کر کے کام کی تکمیل کر سکے مگر اس کی حیرانی کی اس وقت حد نہ رہی جب اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نوجوان جسے لوگ نکمہ اور ناکارہ سمجھتے تھے کس قدر صفائی اس اتھرائی اور کرشماتی مہارت و حرارت کے ساتھ کپاس کی دھنائی کر رہا ہے دکاندار نے دیکھا کہ نوجوان نہ تو ہاتھ کو جنبش دے رہا ہے اور نہ ہی کسی اور آزار سے کام لے رہا ہے بلکہ وہ نیم تہکمانہ لہجے میں کپاس کو کہہ رہا تھا روئی الگ ہو جائے بینولے الگ ہو جائیں جلدی کریں دیر نہ لگائیں اور واقعہ تن روئی اور بینولے بڑی تیزی کے ساتھ جدا ہو رہے تھے روئی کا ڈھیر ایک جانب جبکہ بینولے دوسری جانب اکٹھے ہوئے جا رہے تھے یہ منظر دنیا کے لیے انہونا حیرت انگیز اور محسور کن تھا اس نے اس سے پہلے نہ تو ایسا عمل کبھی دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا تھا وہ کچھ دیر کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا نوجوان مسلسل حکم دیے جا رہا تھا اور ایک اندھیکھی قوت اس کے حکم پر عمل کر رہی تھی پھر دنیا آئیسہ سے آگے بڑھا اور اخب سے جا کر اس نے اس نوجوان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں آپ کے پاس کونسی ایسی قوت و طاقت ہے جو آپ کی حکم پر لفظ با لفظ اور حرف با حرف عمل کر رہی ہے آخر یہ کیسے ممکن ہے یہ سب کچھ میری سوچ و فکر سے بالاتر ہے مجھے تو یہ کوئی جادو لگتا ہے نوجوان دنیا نے انتہائی نرمی کے ساتھ کہا آپ پریشان تھے کہ آپ کی دکان پر موجود کباس نہ دھنگی گئی تو آپ کا سالوں پرانا اعتماد اور اعتبار جاتا رہے گا آپ شام کو لوگوں کو کیا جواب دیں گے میں نے یہی سوچا کہ آپ کو پریشانی سے بچا لوں آپ کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے ویسے بھی یہ کوئی ایسا مشقت آمیز اور محنت طلب کام نہیں جو مجھے کرنے کی جسارت نہ ہوتی یہ تو انتہائی سہل اور آسان کام تھا میں نے کون سا کوئی ہاتھ پاؤں استعمال کیے ہیں یہ زور لگایا ہے میں نے صرف زبانی کلامی طریقہ استعمال کیا ہے یہ تو سب رب مشکل کشا کا کرم ہے کہ جس نے میری زبان میں اتنی تاثیر دی کہ کپاس میں سے روئی اور بنولے الگ ہوتے گئے البتہ میں آج تک اسی جدو جہد میں رہا ہوں اور رہوں گا کہ جس طرح کپاس کے دھیر سے روئی اور بنولے الہدہ ہوتے دے ہیں اسی طرح میری ذات میں سے بھی دوئی الہدہ ہو جائے کاش میں ایسا کر سکتا میری ذات میں موجود دوئی نے مجھے ازاد پریشان کیا ہوا ہے میں دوئی مٹا کر ذات آہد و واحد کے وجود میں گم ہو جانا چاہتا ہوں میں فنافل آہد ہونے کی عرضو رکھتا ہوں میں لحظہ لحظہ اسی کرب و عزیت میں رہتا ہوں مگر لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں ہاں میں دیوانہ ہوں مگر شما و وحدانیت کا پروانہ ہوں میں لا الہ الا اللہ کے بحر تحید میں غرق ہو جانا چاہتا ہوں اس کائنات میں محض ایک ہی وجود باقی ہے باقی سب واہما ہے مگر یہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں تم اپنا کام شروع کرو تھوڑی سی کباز باقی رہ گئی ہے اسے دھنک دو اور اپنے وعدے کی پاسداری قائم رکھو اس دیوانہ نوجوان کا فعل و عمل جنگل کی آگ کی طرح مشہور و معروف ہو گیا کل تک جو لوگ اس نوجوان کو دیوانہ بیکار اور نکمہ کہتے تھے آج اس کی خوبیوں کا دم بھرنے لگے مگر ایک معقول تعداد ایسے افراد کی بھی تھی جس نے نوجوان کے اس عمل کو شعبدہ بازی اور جادوگری سے تعبیر کیا یہ تمام تر واقعہ عراق کے شہر واسط میں وقو پذیر ہوا جس نوجوان نے یہ کرامت ظاہر کی اس کا نام حسین تھا جبکہ والد کا نام منصور تھا یوں وہ حسین ابن منصور کے نام سے مشہور تھا مشہور مورخ خطیب بغدادی کی تحقیق و تحریر تاریخ بغداد کے مطابق حضرت حسین ابن منصور رحمت اللہ علیہ باعث حلاج یعنی جو لاہر کے لقب سے مشہور ہوئے ایک روایت یہ بھی ہے چونکہ حضرت حسین رحمت اللہ علیہ کے والد روئی دھنننے کا کام کرتے تھے اس لیے ان کا پیشہ ان کے نام کا حصہ بن گیا یوں آپ بھی حسین ابن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کہلائی جانے لگے بعض روایات کے مطابق حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ چونکہ اکثر اوقات اسرار پر گفتگو فرمایا کرتے تھے لوگوں کی چھپے ہوئے اسرار اور رموز کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے عقیدت مندوں کے دلوں کی باتیں بتا دیتے تھے اس لیے پہلے آپ حلاج الاسرار مشہور ہوئے اور پھر یہ مختصر ہو کر حلاج رہ گیا اگرچہ ہر روایت اپنے دامن میں دلیل اور وزن رکھتی ہے اس لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون سی روایت زیادہ مصدقہ ہے تاہم مورخ خطیب بغدادی نے دوسری روایت کی قطی طور پر نفی کی ہے اور اپنی تحقیق کو مصدقہ قرار دیا ہے